ویلکم دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں آج کس فیڈیو کے اندام بات کرنے والے ہیں ٹرانسپیرنٹ کانڈم کے بارے میں ٹرانسپیرنٹ سلیپز کے بارے میں اب آپ سوچیں گے میں یہ کیا کہہ رہا ہوں یا ٹرانسپیرنٹ تو کانڈم ہوتے ہی ہیں جو آپ کانڈم استعمال کرتے آرہے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ تو ہوتے ہی ہیں لیٹیکس مٹیریل کا بنا ہوتا ہے گائز وہ جو کانڈم آپ استعمال کرتے ہیں وہ اس کو آپ استعمال کر کے پھیک دیتے ہیں میں جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں یہ ایک ریوزیبل کانڈم ہے جس کو کہ آپ دھو کر کے دوبارہ سے استعمال کر سکتے ہیں اس کو سابون سے دھو لیں شیمپو سے دھو لیں اور پھر دوبارہ استعمال کر لیں یہ ہے ریوزیبل کانڈم جو کہ آپ کے سکین پر ہے یہ چیمپئن ہے اور یہ بیسٹ ہے دو طرح کے ہیں دونوں ٹرانسپیرنٹ ہیں دونوں میں ویبریشن لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکے ہوں گے کہ سائز کا فرق ہے جیہاں دوستو یہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے اس میں آگے کا حصہ کھوکلا ہے اس کی تھکنس کم ہے اس کی تھکنس زیادہ ہے آگے کا حصہ سولیڈ ہے اور اوپر ڈیزائن بھی بنایا گیا ہے اس میں بھی ڈیزائن بنایا گیا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سپائک بنے ہوئے ہیں بٹ کمپیر کریں گے دونوں کو تو یہ اس کے مقابلے میں پتلا ہے دیکھئے یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے اب فرق کیا ہے اور کس کو کون سا استعمال کرنا ہے یہ بتاتے ہیں آپ کو دیکھئے اگر آپ کی سمجھتیا ہے کہ آپ کی پریشانی ہے کہ آپ کی ٹائمنگ کم ہے سائز آپ کا اوکے ہے اور آپ کا فوکس سب یہ ہے کہ آپ کی ٹائمنگ کم اور آپ سب ٹائمنگ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ چیمپین کانڈم کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کانڈم جو کام آئے گا یہ صرف ٹائمنگ بڑھانے کے ہی کام آتا ہے اس کی تکنہ زیادہ نہیں ہے اس کے اندر آگے کا حصہ سالیڈ نہیں ہے بٹ یہ فلیکسیبل ہے اور یہ کسی بھی سائز میں فٹ آ جاتا ہے یہاں سے دیکھیں آپ یہ دیکھیں کتنا فلیکسیبل ہے آرام سے آپ اس کو پہن لیں گے اور کسی بھی سائز میں پہن لیں گے ویبریٹر بھی دیا گیا ہے ویبریٹر کو آن کریں گے تو اس میں ویبریشن ہوگی تو یہ ویبریشن کا جو احساس ہے یہ آپ کے پارٹنر کو ہوگا ان کو ایکسٹر پلیزر کا فیل ہوگا اوپر چھوٹے چھوٹے سپیک بنے ہیں یہ بھی آپ کے پارٹنر کو ایکسٹر فیل کرانے کے لیے دیے گئے ہیں یہ تو بات ہوئی چیمپئن کانڈم کی اب بات کرتے ہیں بیسٹ کانڈم کے بارے میں بیسٹ کانڈم کی ڈیزائن بتا رہے ہیں تو اس میں آگے کا حصہ سالیڈ ہے تکنہ زیادہ ہے ڈبل ہول ہے ایک یہاں پر جہاں سے آپ کے انکوز بہاں نکل لیں گے اور ایک ایسے جہاں سے آپ کا شریر سے انگ جڑا ہوا ہے وہ یہاں آ جائے گا اوپر یہ ڈیزائن دیا گیا ہے اس میں بھی بیبریٹر دیا گیا ہے بیبریٹر میں نے بتایا تھا کہ بیبریٹر کو آن کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ کا سرکولیشن بڑھتا ہے ایک تو دوسرا آپ کے پارٹنر کو ایکسٹر پلیزر کا فیل ہوتا ہے پھر یہ جو آگے کا حصہ ہے یہ سائز بڑھا کرنے میں فائدہ پہنچاتا ہے کیونکہ آگے والا جو حصہ ہے یہ آپ کے انگ سے جڑ جاتا ہے جس سے آپ کی جو انگ کی لمبائی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور موٹائے بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ تھکنے زیادہ ہے ٹائمنگ بڑھانے کا بھی فائدہ ہے اس کے اندر کیونکہ جب آپ اس کو پہن کر کے سنبھو کی قریہ کرتے ہیں ملن کی قریہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے انگ کی سنسیشن کو کم کر دے گا اور ٹائمنگ کو بڑھا دے گا تو اس طرح سے بیچ جو کانڈم ہے یہ ٹائمنگ بڑھانے فائدہ مند ہے تناؤ روکنے میں فائدہ مند ہے انگ کی سائز بڑھانے فائدہ مند ہے لمبائی میں بھی موٹائی میں بھی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک ایسا سولوشن مل جائے جس سے آپ کی سائز بھی بڑھ جائے جس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھ جائے جس سے تناؤ بھی بڑھا رہے تو آپ بیچ کانڈم کا استعمال کریں اور آپ چاہتے ہیں کہ صرف آپ کی پریشانی ہے کہ آپ ٹائمنگ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ چیمپین کانڈم کا استعمال کر سکتے ہیں اور پھر سے تو یہ کہیں کہ آپ چاہیے کبھی یہ والا استعمال کرنے کبھی یہ والا استعمال کرنے تو گائز دونوں ہی جو کانڈم ہیں ٹرانسپیرنٹ ہیں دونوں کے اندر آپ کو اپنا انگ ساف ساف دکھائے دے گا کہ کہاں تک گیا ہے جیسے کہ اس میں یہاں تک دکھائے دے گا جیسے یہ تھرماکول کا پیس اس کے اندر ڈالا گیا ہے تو آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ یہاں تک اس میں تھرماکول کا پیس یہ آ گیا تو اس طرح سے آپ کو اپنا انگ بھی دکھائے دے گا ایسے ہی اس کے اندر بھی تھرماکول کا پیس ڈالا گیا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا انگ کہاں تک اس کے اندر گیا ہے تو گائز اس طرح سے دونوں ہی جو کانڈم اپیوگی ہیں ریوزبل ہیں واشیبل ہیں سلیک آن کے بنے ہوئے ہیں ان کو آپ مانگا سکتے ہیں ان کے بارے میں جانکاری بھی لے سکتے ہیں جانکاری لینے کے لیے یا پھر مانگانے کے لیے آپ دے کے نمبر پر بات کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چانل کو سبسکرائب کریں دوستو یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے اب تک کے لیے گوڈ بائی